موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے اس پر آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیجیں یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کرے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی ایک فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہوں اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم سیکھ میں ایک سنگل سے تعلق اکتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو سود بڑھتا ہے پچاس رفیہ تو اگر اس پیسہ کو ہم بینک سے نہ نکال کے اگر اپنا پاکٹ سے اگر اس پیسہ کو الگ کر کے رکھ دے اپنی جیب سے تو کیا یہ صحیح رہے گا کہ بینک سے ہی نکالنا پڑے گا السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو سود ملتا ہے یعنی ہمارے کارڈ میں جو ایڈ ہوتا ہے تو اس کو جو نکالنا ہوتا ہے تو بینک سے نکالنا ضروری ہے یا وہاں ہم پیسہ رہنے دیں اور الک سے ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے تو اتنا ہم کہیں الگ کر دیں یعنی کسی مسرف میں جہاں علماء نے بتایا ہے کہ سود کا پیسہ یہاں لگا سکتے ہیں تو وہاں وہ پیسہ ہم اپنی جیب سے نکال کے لگا دیں یا جو ہمارے بینک میں آیا ہے وہیں سے نکال کے لگانا ہے تو دیکھئے آپ کے اس سوال کا جواب دینے اس پہلے آپ کو بتا دوں کہ بینک میں جو سود آتا ہے تو اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن اس سودی پیسے کو نکال سکتے ہیں کی نہیں اس بارے میں علماء کے اختلافات ہیں علماء نے ہر طرح سے تعقید کی ہے کہ سود سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے تو بینکوں سے جو ہمارا لنک ہوتا ہے اس تعلق سے سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو ضرورت نہیں ہے بینک میں ایکاؤنٹ کھلانے کی تو اسے نہیں کھلانا چاہیے پہلے چیز اسے بلکل بینک سے نہیں جلنا چاہیے اگر کوئی سخص ضرورت نہیں تو دوسرا ہے کہ اگر بینک سے جڑ بھی رہا ہے تو کوشش کریں کہ ایسا ایکاؤنٹ کھلوائے جیسے کرنٹ ایکاؤنٹ ہیں جس میں سود کا پیسہ آتا ہی نہیں ہے اور تیسرا جب اس کی کوئی گنجائش نہ ہو یہ منکی نہ ہو آسان نہ ہو تو آدمی سیونگ ایکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے اب سیونگ ایکاؤنٹ کھلوائیں گے تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو سود آتا ہے اس کا کیا کیا جائے گا تو اس بارے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ سود کے پیسہ نکال لیں گے یعنی نکالنے کے بعد کہاں کہاں خرچ کرنا اس کے بارے میں الگ الگ اپینین علماء کی لیکن یہ ہے کہ نکال لینا ہے کچھ لگتا ہے دوسری طرف کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ نکال بھی نہیں سکتے آپ وہ پیسہ نہیں لے سکتے کیونکہ سود کا پیسہ سود اسلام میں حرام ہے کس بنیاد پر آپ وہ پیسہ لے رہے ہو بہت سارے لوگ کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ ہمارا پیسہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس میں چھوڑ دیں گے تو ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ وہ آپ کا پیسہ ہے یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بینک میں جو سود آ رہا وہ ہمارا پیسہ ہے بھئی وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے بینک میں جو سود آ رہا ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے وہ بینک کا پیسہ ہے یہ اچھی طرح سے mind کرنے ہیں اس کو اچھی طرح ذہن رکھیں کہ جو سود کا پیسہ آپ کے ایکاؤنڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے وہ بینک کا پیسہ ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے پائسے سے کمایا ہوا پیسہ ہے یعنی آپ کے pائسے سے کمایا ہے بینک نے آپ نے جو پائسہ اس میں رکھا تھا اس کو بینک والے نے کہیں جا کے انویسٹ کیا ہے اور اس سے جو فائدہ ملتا ہے اس کو سعود ملتا ہے اس میں سے کچھ ہم کو دیتا ہے نہیں 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 وہ ہمارا پیسہ انویسٹ نہیں کرتا اصل میں جب ہم بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے قرض سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرض ہوتا ہے یعنی اسلامی ترم میں اگر ہم بولے تو یہ قرض ہے کیوں اس لئے کہ ہم بینک کے پاس جتنا رکھ رہے ہیں ہم اتنا واپس لینے کا عہد کر رہے ہوتے ہیں بینک پابند ہوتا ہے کہ اتنا ہم کو واپس کرے گا جتنا ہم نے دیا ہے اتنا ہم کو واپس کرے گا تو یہ کیا ہے یہ قرض ہے کہ جتنا ہم نے دیا ہے اتنا اس کو واپس دینا ہے اور جتنا پیسہ ہم کو واپس دے گا اس پہ وہ بڑھا کے دے رہا ہے کہ ہر وہ قرض جو ہم کو فائدہ دلائے وہ سود ہے تو چونکہ ہم بینک کے پاس جو پیسہ رکھتے ہیں وہ اپنے استعمال ملیتا ہے اور پھر اتنا واپس کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں قرض ہم نے کسی کو بھی چند پیسے دیا اور کہیں کہ بعد میں ہم کو دینا ہے اس کو واپس ہم کو دینا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے اسی کا نام قرض ہے اگر وہ استعمال نہ کرے کہیں لے جا کے رکھ دے ہم کسی کے پاس پیسہ کرنا تو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں امانت لیکن ایک آدمی کو آپ پہ لاکھ روپیہ دیں اور اسے کہیں کہ یہ لاکھ روپیہ اب ہم کو واپس بھی کرنا ہے اور اس لاکھ روپیہ کو آپ استعمال کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو جاؤ کرو تو وہ چیز قرض ہو جاتی ہے تو بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں حقیقت میں وہ قرض ہے اس کا صحیح نام کیا ہے قرض اچھا یہ قرض نام ہے اس لئے تو سود کہتے ہیں اگر وہ قرض نہیں ہے تو اس پہ جو بینک بڑھا کے دیتا آپ اسے سود میں نہیں کہہ سکتے اسلامی اسطلاح میں آپ اسے سود ریبا نہیں کہہ سکتے ریبا تب ہی کہیں گے جب اس کو آپ قرض مانیں گے اگر آپ اسے قرض نہیں مانتے تو اس کو ریبا کس میں نیاد پر کہیں گے تو بینک میں اصل میں جو ہمارا پیسہ ہوتا وہ قرض ہوتا اسی قرض کو بڑھا کے دیتا ہے اس لئے ہم اس کو سود کہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بینک میں جو آپ پیسہ رکھتے ہیں وہ ہے قرض اور جب وہ قرض ہے تو پھر قرض لینے کے بعد وہ جہاں کہیں انویسٹ کر رہا ہے جہاں کہیں لگا رہا ہے وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے ہمارا پیسہ نہیں لگا رہا ہے اس نکتے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک آدمی نے اگر آپ سے قرض لیا اس رقم کو کہیں بھی لگا رہا تو آپ کا پیسہ نہیں لگا رہا ہے ہاں اس کے ذمہ ہے وہ پیسہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے ایک لاکھ روپیا کرز لیا ایک لاکھ میرا ہو گیا ہاں میرے ذمہ ہے ایک لاکھ آپ کو ریٹن کرنا لیکن یہ ایک لاکھ میرے ہاتھ میں آیا تو اب یہ میرا ہو گیا یہ آپ کا نہیں ہے یہ میرا ہو گیا اب اس کو میں کہیں بھی انویسٹ کرتا ہوں کہیں لگاتا تو میں اپنا پیسہ لگا رہا ہوں آپ کا پیسہ نہیں لگا رہا ہوں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھئے کہ یہ جو پیسہ ہم رکھتے ہیں بینک میں یہ بینک اپنا پیسہ کہیں لگا رہا ہے ہمارا پیسہ نہیں لگا رہا ہے ہم نے اس کو کرز دیا یہ اس کا ہو گیا ابھی ہمارا اس کے ذمہ ہے ریٹن کرنا جیسے ہم نے کسی سے کرز لیا ایک لاکھ روپی اب اس کو ہم کچھ بھی کریں میرا پیسہ ہو گیا میں نے کرز لے گیا میرا پیسہ اب میرے ذمہ ہے لٹانا لیکن یہ پیسہ میرا ہے اب اس ایک لاکھ کو کہیں پہ میں لگاؤں اور دس لاکھ کماؤں تو یہ کرز دینے والا یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پیسے سے کم آیا ہے ہے وہ پیسہ تو میں نے لے لیا تھا نا قرض کے طور پر تو تو میرا ہو گیا ہے ہاں اب آپ کو ایک لاکھ ریٹن کرنا یہ میری ذمہ داری ہے لیکن یہ جو کچھ میں کمارا ہوں اپنے پیسے سے کمارا ہوں آپ کے پیسے سے نہیں کمارا ہوں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بینک کو ہم نے پیسہ دے دیا تو وہ پیسہ بینک کا ہو گیا اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ پیسہ بینک نے کہیں پہ لگایا اور وہ پیسہ ڈوب گیا مالی یہ ہمارا ایک لاکھ روپیہ بینک میں ہے اب وہ بینک نے کہیں پہ ایک لاکھ روپیہ دیا تھا اور وہ پیسہ ڈوب گیا تو کیا کہیں گے کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا ہم اس بات کو تسلیم کریں گی کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا نہیں ہم تو کہیں گے کہ بینک نے لگایا تو وہ ذمہ دار ہو جانے اس کا پیسہ ڈوب ہمارا پیسہ نہیں ڈوبا تو جب پیسہ ڈوب جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پیسہ نہیں دوبا ہے اور ہم یہی کہتے ہیں یہی دعویٰا کرتے ہیں چاہے ملے چاہاں ملے لیکن دعویٰا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو injuries نہیں کیا تھا ہم نے تو saving تھا save مطلب رکھنا ہم نے تو CanDrive نہیں کیا تا تو جو invest کیا تھا وہ ذمہ دار ہے اس کا پیسہ اپنا پیسہ invest کیا تھا اس میں ہمارا پیسہ invest نہیں ہوتا تو جس طرح پیسہ ڈوب جانے پر ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا پیسہ investors or اور یہ مسئلہ صرف بینک کا نہیں ہے آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپیہ قرض دیا اب وہ ایک لاکھ روپیہ کہیں پہ جا کے انویسٹ کیا وہ ڈوب گیا پورا تو اب وہ آ کے آپ سے کہے کہ بھائیہ آپ کا ایک لاکھ روپیہ تو ڈوب گیا اب میں کہاں سے دوں مجھے ماف کر دوں کیا ماف کریں گے آپ یہ کہیں گے نا کہ وہ تو تو نہیں لگایا تو جانے تیرا پیسہ ڈوبا ہمارا پیسہ تو ڈوبا تو بینک کے پاس جو ہمارا پیسہ ہوتا بینک کہیں پہ انویسٹ کر رہا ہوتا تو یہ سمجھنے کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتا اپنی ذمہ داری پر انویسٹ کرتا ہم نہیں انویسٹ کرتے ہمارا اس میں شیئر نہیں ہوتا ہمارا شیئر تب ہوتا ہماری حصہ داری تب ہوتی کہ جب ڈوب جانے پر بھی ہم ذمہ دار ہوتے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ڈوب گیا تو ڈوب گیا ہم یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ چلو کہیں لگا رہے ہو اگر وہ ڈوب گیا تو ڈوب گیا لیکن ہمارا یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا بینک کے ساتھ ہم تو یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جو پیسہ ہم جمع کریں یہ پیسہ ہم کو ملنا چاہیے آپ کہیں پر لگا رہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے اس لئے بینک اگر اس پیسے کو جو ہم نے بینک میں رکھا اس کو کہیں یوز کر رہا ہے یہ ذہن میں بڑھائیں کہ بینک اپنا پیسہ یوز کر رہا ہے اپنی ذمہ داری پر یوز کر رہا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور وہ خسارے میں ہوتا ہے تو اس خسارے میں بھی ہم شریک نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی نفع میں بھی ہم شریک نہیں ہوتے یعنی جو پیسہ ہم نے جمع کیا تھا بینک نے وہ پیسہ کہیں پہ جا کے نمش کیا اور بینک نے بہت سارا کمائیا تو جو کچھ کمائیا ہے وہ ہمارا نہیں وہ بینک کا ہے جس طرح بینک کہیں ڈیبو دیتا ہے تو ہم یہ نہیں مانتی کہ ہمارا پیسہ ڈیبویا ہے ہم مانتے کہ ہم نے پیسہ تو محفوظ رکھنے کے لیے دیا تھا اور ہم اس کو واپس لینے کے پابندے ایسے ہی اگر اس کے اُلٹ ہوا یعنی ڈوبا نہیں ہے نفع ہوا کمائیا اس نے تو وہ کمائی ہوئی دولت وہ نفع وہ سب بینک کا ہے ہمارا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں کلیر کر لیں جو پیسہ ہم نے بینک نے جمع کیا وہ بینک کا ہو گیا جمع کرنے کے بعد دوسرا اگر بینک نے اس کو کہیں انویسٹ کیا اور اس میں اس کو نفع ہوا یا نقصان ہوا یہ بینک کا اپنا مسئلہ ہے اب تیسری چیز یہ کہ جو کچھ ہم نے جمع کیا تھا اب بینک ہم کو اس میں بڑھا یہ جو بینک دے رہا ہے یہ پیسہ اصل میں ہمارا نہیں جو بڑھا کے دے رہا ہے یہ پیسہ کس کا یہ پیسہ بینک کا ہے ہم نے جتنا جمع کیا تھا اتنا ہمارا ہے اس پر جو بڑھا کے دے رہا ہے یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے یہ بینک کا پیسہ ہے اس کو میں بہت زیادہ کھل کے اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے سماج میں ہر آدمی ہی بولتا رہتا ہے ہمارا پیسہ ہمارا پیسہ اگر سود نہیں نکالیں گے تو ہمارا پیسہ یہاں استعمال کر لیا ارے بھئی وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے وہ تو بھائین کا پیسہ ہے اس کو ایک اور مثال سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں مثال کے طور پر میں نے آپ سے ایک لاکھ روپیہ قرض لیا ایک مہینے کے لیے ایک مہینے کے بعد میں نے ایک لاکھ روپیہ آپ کے گھر پہ لٹایا ساتھ میں دس ہزار اور دیا اور یہ تیہ ہوا کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو ریٹن کریں گے ایک لاکھ بھی دیں گے پلس دس ہزار سود بھی دیں گے اب ایک مہینے کے بعد میں نے آپ کو ایک لاکھ روپیہ واپس کیا ساتھ میں دس ہزار سود بھی آپ کو دیا لیکن جب سود میں نے آپ کو دینے لگا تو آپ کو یاد آیا کہ آپ تو مسلمان ہیں سود لینا آپ کے لیے جائز نہیں تو آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ میں سود نہیں لوں گا یعنی دس ہزار آپ نہیں لیں گے تو پھر یہ دس ہزار کیا کریں گے یہ دس ہزار آپ مجھے ریٹن کریں گے کیونکہ یہ دس ہزار جو میں دے رہا تھا وہ میرا ہے, آپ کا پیسہ نہیں ہے یعنی آپ کا پیسہ صرف ایک لاکھ ہے ایک لاکھ پر جو دس ہزار بڑھا کے سود میں دے رہا تھا, یہ پیسہ میرا تھا آپ کا نہیں اس لیے آپ اس پیسے کو return کریں گے, تو مجھے return کریں گے نائی کی اٹھا کے کسی پڑوسی کو دے دیں گے آپ یہ کہیں کہ ہم کو سود نہیں چھیئے تو سود نہیں چھیئے تو یہ پیسہ کس کو دیں گے مجھے دیں گے میرا پیسہ آپ اسے پڑوسی کو نہیں دے سکتے یہی معاملہ بینک کا ہے کہ بینک اگر ہم کو سود دے رہا ہے تو یہ سود کی رقم بینک کی ہے ہماری نہیں ہے یہ سود کا پیسہ ہمارا نہیں ہے اسی بنیاد پر بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ بینک سے سود آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے اور جب سود نہیں لے سکتے تو کیا کرنا ہوگا کوئی ضرورتی دے رہا ہے تو اسی کو ریٹن کرنا ہے جو دینے والا ہے اس لئے شیخ ابن عصمی رحم اللہ نے کہا نہیں ریشیر کر سکتے وہ بینک کا پیسہ ہے بینک کے ہی کو دینا ہے آپ اسے لے نہیں سکتے تو ہماری نظر میں بھی یہی بات ٹھیک لگتی ہے کہ بینک کا پیسہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے وہ بینک کا ہے جس کا پیسہ ہے اسے واپس کرنا ہے البتہ ایک حالت ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو بینک میں اس کی سود کی رقم جمع ہوئی ہے اس کو نکال سکتا ہے بس ایک شکل ہے وہ یہ کہ اگر کسی انسان کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کھانا اسلام حرام ہے لیکن اگر ایک آدمی مر رہا ہے اور کسی کو کہیں پہ بند کر دیا گیا کمرے میں اور اس کو کھانا نہیں دیا گیا دو تین دن تک تین چار دن کے بعد اس کے سامنے سور رکھا گیا اب اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو اپنی جان بچانے کے لیے سور جو حرام تھا وہ کھا سکتا ہے تو جان بچانے کے لیے بہت ساری گنجائشیں نکل جاتی ہیں تو کسی آدمی کی جان بچانے کے لیے مثال کے طور پر کوئی کینسر کا مریض ہے بیمار ہے اس کا آپریشن نہیں کریں گے تو مر سکتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے پیسے چاہیے تو ایک آدمی جس کے بینک ایکاؤنڈ میں بینک کا سودھ ہے اپنا نہیں بینک کا پیسہ ہے لیکن بینک والا اس سے ایکسس دے کے رکھا ہے اس سے یہ اجازت دے کے رکھا ہے کہ اس پیسے میں تصرف کر سکتا ہے یعنی وہ لے سکتا ہے تو گرچہ اس کا لینا حرام تھا اسلام میں سودھ جائز نہیں تھا لیکن یہ وہ کر سکتا ہے اس کی قدرت میں ہے کہ یہ حرام کام کر کے اس کی جان بچا سکتا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ یہ حلال ہوگا یہ کام حرام ہوگا حرام کام کر رہا ہے لیکن خاص اس حالت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ قدم اٹھا سکتا ہے یعنی وہ سود کا پیسہ نکال کے کسی کی جان بچانے کے لیے لگا سکتا ہے بس یہی ایک آپشن ہے جہاں سود کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے باقی یہ کہ سود کا پیسہ نکال کے آپ کہیں ٹوائلر بنوا دیں کہیں سڑک بنوا دیں کسی مسجد میں لگا دیں کسی مدرسے میں لگا دیں کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کوئی دوسرا اچھا خاصا چلتا فرتا آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سود کا پیسہ ہے اس کے لیے نہیں اس کے لیے اسلام میں ایک پورا نظام ہے پورا سیٹ اپ ہے زکاة کا صدقات کا عطیات کا خیرات کا تو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی پریشان حال ہے گریب ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ زکاة کے مال سے اس کی مدد ہونی چاہیے سود کے پیسے سے اس کی مدد نہیں ہونی چاہیے سود حل نہیں ہے ان سارے مسئلوں کا اور یہ جو ہم کہتے ہیں کسی کی جان جا رہی ہو تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جان بچانے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس حالت میں اس کنڈیشن میں پہنچنے کے بعد آدمی کے لیے بہت ساری گنجائش نکلتی ہے بہت ساری گنجائش نکلتی ہے تو ہم صرف اس کنڈیشن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک آدمی سود کا پیسہ جو کسی اور کا ہے بینک کا ہے وہ پیسہ نکال سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے بس میں ہے یہ تصرف وہ کر سکتا ہے تو کسی کی جان بچ سکتا ہے باقی سود کا پیسہ آدمی نہیں نکل سکتا تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آپ کے ایک آنڈ میں جو سود کا پیسہ ایڈ ہو رہا ہے تو وہی ایک آنڈ ہی سے نکالنا ہے یا الگ سے پیسہ آپ کہیں لگا سکتے ہیں تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی کوشش دے ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ریسیو ہی نہ کریں اس کو نکالے ہی نہ جو حساب کتاب کر کے اس کو بینک میں پڑھا رہے نہیں دیں آپ کا جتنا پیسہ وہ نکالے رکھیں لیکن جو سود کا پیسہ ہے اس کا حساب کتاب الگ رکھیں اس کو آپ ریسیو نہ کریں اور اگر آپ کے ایریے میں یا آپ کے آس پاس میں کسی مریض کی ایسی کوئی کنڈیشن ہے یا مرنے والا ہے تو اس موقعے پہ آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں اب اس موقعے پہ آپ کو نکالنا ہو تو دونوں راستے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے تو وہی پیسہ آپ دے سکتے ہیں وہی پیسہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں پھر جو بینک کا پیسہ ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کا اپنے آپ کا جو اصل پیسہ تو اس میں وہ ایڈ ہو گیا یا آپ چاہیں تو بینک سے نکالتے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے یا تو آپ بینک سے نکالیں یا آپ کے پاس اپنا جو پیسہ ہے وہ دے دیں اور بینک پر جو پیسہ تھا آپ ہی سمجھ لیں اس کو اپنے ساتھ اس کو ایڈ کرنے آپ کی جو سیونگ کی رقم ہے اس کے ساتھ اس کو شامل کرنے تو یہ دونوں طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ بہت اہم ہے اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور جہاں تر ہو سکے اپنے آپ کو سوز سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے امیر ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مولوی صاحب میں محمد ریبیل حق بینگلورس سے بول رہا ہوں ہم لوگ اپچوال ساتھ بھائی اور تین بہین ہیں ہمارا فہدر کا پوپٹی فہدر بچہ حالت میں ڈیوائیڈیشن کے لیے ساتھو بھائی ایک جگہ میں بیٹھا مگر تین بھائی اپنا گوٹ عالق سے بانا کے کچھ پروبلم کو سینٹرلائز کر کے پروپٹی ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیا اور پھر بعد میں تین بھائی اور دو بہین آلق ہوکے فہدر سے جو کوشلی پروپٹی جیسا کی مکان بانانے کے لیے جو بھی جمین تھا وہ پورا فہدر سے لکھوا لیا ابھی ہم کو یہ معلوم نے فہدر نے اپنی طرف سے دیا یا ان لوگ لکھوا لیا بٹ فہدر ان کو دینے سے پہلے یا ان لوگ فہدر سے لکھ لینے سے پہلے کچھ جمین کھیتی کرنے کے لائق جو ہے فہدر نے ساتھ بھائی کو پہلے جو دیا تھا ان کا حصہ ہم کو ملا اور وہ باقی تین بھائی کو بھی ملا بٹ بات میں جو فہدر سے لکھوا لیا وہ پورپٹی کا ہم کو کوئی حصہ نہیں ملا تو پلیز تھوڑا ہم کو بتا دیجئے کہ یہ کتنا سہی کتنا گلت شکریہ یہ ایک بھائی صاحب ہے بنگلوڑ سے سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں ان کے والد صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹے تھے تین بیٹیاں تھی اور کہتے ہیں کہ وہ پورپٹی کا مسئلہ ہے بچوں میں کیسے وہ بٹنی چاہیے لیکن ان کے سوال سے لگتا ہے کہ ان کے پادر ان کے والد صاحب زندہ تھے اور اپنی زندگی ہی میں انہوں نے یہ سب بانٹا ہے جو کچھ بٹوارا ہوا تو وہ کہتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کو کچھ دیا ان کے بچوں نے کچھ لکھوا لیا تو دیکھیں جب ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی جادات تقسیم کرتا ہے تو اس کو ویراست نہیں کہتے ہیں اس کو حدیہ کہتے ہیں گفت کہتے ہیں تو اگر کوئی بھی والد کوئی بھی باپ اپنے بچوں میں اپنی زندگی میں اپنی جادات باتنا چاہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ برابر برابر سارے بچوں میں باتے گا چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو جو بھی ہو سب کو برابر برابر دینے کا پابند ہوگا کسی کو کم زیادہ نہیں دے سکتا اگر پانچ لاکھ روپے ایک لڑکے کو دیا ہے تو پانچ لاکھ روپے ہر لڑکے کو اور ہر لڑکی کو ملنا چاہیے اس میں لڑکی کا حصہ آدھا بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں مرنے کے بعد جو ویراست بڑھتی ہے ویراست کا محل بڑھتا ہے تو اس میں لڑکے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کی بنسبت لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے اس کی بقابل میں آدھا ہوتا ہے ہاف ہوتا ہے لیکن لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے لیکن زندگی میں اگر کوئی والد اپنی جعادت بڑھتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا اسے برابر برابر تقسیم کرنا ہوگا کیونکہ صحیح بخاری کیا دیس ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والد نے ان کے نام جو ہے حبا کر دیا تھا ایک جعادت تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں انہوں نے کہا ہاں کہا سب کو تم نے ایسے دیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو کہا کہ پھر میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں اب یہ سننا تھا کہ انہوں نے وہ جائداد واپس لے لی تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں باتنا چاہے تو اسے برابر برابر باتنا ہوگا لڑکا ہو یا لڑکی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا لڑکا لڑکی کا نہیں اللہ کا ولد کا تھا ولد میں لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی کہ تمہارے بیٹا ہے بیٹی کیا بس صرف اتنا پوچھا تمہارے اور بچے ہیں کی نہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص باتنا چاہتا ہے تو اسے برابر برابر دینا ہوگا تو آپ نے جو سوال کیا ہے سوال سے بلکل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وراست کا مسئلہ نہیں یہ ہوا کا مسئلہ ہے یہ کا مسئلہ ہے زندگی میں باپ نے کچھ باتا ہے تو زندگی میں اگر باپ نے باتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو برابر برابر باتا ہے کسی کو کم زیادہ نہیں دے سکتا ہے ایک لڑکے کو جتنا دیا اتنا ہی ہر لڑکے ہر لڑکی کو دی گیا یہی اس کا حل ہے اب آپ اپنی طور سے سمجھ لیں کہ اببہ نے کیسے باتا ہے اگر برابر برابر سب کو دیا تو ٹھیک ہے کم زیادہ کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں کشمیر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری لنگویش کشمیری ہے کیا ہم نفل نماز میں کشمیری میں دعا کر سکتے ہیں یہ ایک باعث آپ نے کہتے ہیں کہ میں کشمیر سے ہوں اور میری زبان کشمیری ہے کیا ہم نفل نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ سوال بار بار آ چکا اور ہم نے آپ کے سامنے اپنا موقع واضح کیا ہے کہ اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جو دعا کرنا ہوگا عربی میں ہی کرے گا لیکن ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ آدمی اگر دعا کرے گا تو کسی بھی زبان میں کر سکتا ہے یعنی جہاں جہاں دعا کا اپشن اس کو ملتا ہے جیسے سجدے میں کہا گیا ہے کہ زیادہ زیادہ دعا کرے ایسے تشہود کے آخیر میں کہا گیا ہے کہ وہ جو چاہے دعا کرے تو جہاں جہاں ایک نمازی کو یہ اپشن دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور سے دعائیں اختیار کر سکتا ہے تو وہاں وہاں وہ چاہے تو عربی میں دعا کرے چاہے اپنی زبان میں دعا کرے کیونکہ اہلِ عرب کے لئے تو یہ چیز ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے دعا کرے جو چاہے اللہ تعالی سے مانگے تو ظاہر ہے کہ جس کو عربی آتی ہو تو عربی مانگے گا جیکن جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی مرضی سے کیسے مانگ سکے گا تو اس لئے جس کو عربی نہیں آتی ہو اپنی زبان میں جس طرح سے بھی چاہے وہ مانگ سکتا ہے ہماری یہ رائے ہے کہ وہ دعا کرنا چاہے ان جگہوں پر ہر جگہ نہیں ایسا نہیں کہ سورہ فاتحہ اردو میں پڑھنے لگے گا یا جو رکو کی سجود کی جو ماسورہ دعائیں ہیں اس کو اپنی زبان میں کہنے لگا نہیں جو دعا جہاں پڑھنے کے لئے ہے جو سورہ جہاں پڑھنے کے لئے ہے جہاں قیرت کی بات ہے دعا سنہ کی بات ہے تکبیر کی بات ہے تحمید کی بات ہے تصمیح کی بات ہے یہ ساری چیزیں ویسے ہی پڑھے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن جہاں یہ آپشن ہے کہ ایک نمازی اپنے طور پر دعا اختیار کر سکتا ہے جو چاہے اللہ طرح سے مانگ سکتا وہاں پر وہ کسی بھی زبان میں دعا کریں تو انشاءاللہ اس کا دعا کرنا درست ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں جاکر حسین سعودی عربیہ سے بول رہا ہوں شیخ میرا سوال ہے کہ عشاء میں جو سنت پڑھتے ہیں دو رکعہ سنت اور وطر ایک رکعت وطر بھی پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے یا تین رکعت پڑھنا پڑے گا یہ زاکر حسین بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو وطر پڑھنی ہوتی ہے وہ تین رکعت پڑھنا ضروری ہے یا ایک رکعت بھی کافی ہے تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ آدمی تین رکعت وطر پڑھے بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں لیکن اگر صرف ایک رکعت کوئی وطر پڑھتا ہے یعنی عشاء کے بعد جو دو رکعت سنت ہے سنت مؤکدہ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اگر وہ صرف ایک رکعت ہی وطر پڑھتا ہے تو بھی اس کے لئے گنجائش یعنی ایسا وہ کر سکتا ہے اس کو ہم حرام و نادر نہیں کہہ سکتے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث حمد تین ہزار سات سو پینس اٹھ امیر المومنین یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ایک رکعت وطر پڑھا ہے قال آصابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہوں نے صحیح کیا انہو فقی وہ فقی ہیں انہوں نے ٹھیک کیا وہ فقی ہیں تو صحابہ اکرام بھی ایک رکعت وطر پڑھتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اور سوال کی زکاة کتنا پیسہ ہوگا تو فرج ہے یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ روپے میں کتنی زکاة کتنا روپیا ہو تو زکاة ہوگی تو دیکھئے روپے کی ویلو گھڑتی بڑتی ہے اس لیے تو نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ کتنی روپے ہوں گی تو زکاة ہوگی اس کا حساب سونے سے یا چاندی سے کیا جاتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ چاندی کا جو نساب ہے اس کے بقدر اگر روپیا ہے کسی کے پاس تو زکاة دے گا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں چاندی کے حساب سے چاندی کا جو نساب ہے جیسے ساڑھے باون تولہ جو چاندی کا نساب ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کتنے روپے میں مل سکتی ہے تو اتنا روپیا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو ڈھائی فیصل زکاة دینے ہوگی اور احتیاط اسی میں ہے کہ ہم چاندی کی اعتبار سے اس کا حساب لگائیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی جتنے روپے میں دستیاب ہے اتنا روپیا ہمارے پاس ہے تو ہمیں ڈھائی فیصل زکاة دینے ہوگی اب ساڑھے باون تولہ چاندی کتنے میں ملتا یہ جا کے آپ مارکٹ میں پتا کر سکتے ہیں امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے چھوٹے میں تاویز پہن لیا تھا اور طرح یہ کھول لیا تھا تو اس میں کوئی وجہ ہوگی بھائی صاحبہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں چھوٹا تھا تو تاویز پہن لیا تھا اور بعد میں انہوں نے کھول بھی دیا تو کیا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ چھوٹے تھے اگر بلکل چھوٹے تھے نابالک تھے تب تو آپ کا کوئی خصور نہیں ہو تو آپ کے اماباو کا مسئلہ ہے اور اگر آپ بالک تھے ہوشیار تھے جانتے بوستے تھے تو آپ کا مسئلہ ہے آپ کو توبہ کرنا چاہئے بہرحال آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو آپ توبہ کریں اگر آپ بڑے تھے والک تھے سمجھدار تھے تو آپ اسے توبہ کیجئے اللہ طرح سے معافی مانگیے کیونکہ یہ تاویز وغیرہ نہیں پہننا چاہئے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رہی کہ جو سوالات ہم کے ویڈیو یا آوڈیو میں مسئل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال با مقصد ہونا چاہیے اس کے جواب کی واقعیت ضرورت ہونی چاہیے اسی طرح آپ کا سوال مختصر و کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات انہوں کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کم عمر میں ہی کسی لڑکے سے بات کی ہے یا فیر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس نے جسمانی تعلقات بھی بنایا ہوں لیکن اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ توبہ کر لیتی ہے لیکن اس غلطی کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے پسند نہیں کرتے اور اسے بہت پریشان کیا جاتا ہے اور یہاں کا ماہو اللہ مسلم کا ہے لوگ اسلام سے بہت دور ہیں میں امیر گھر آنے سے ہوں اور لڑکی گریب گھر سے ہے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو جس کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں اور اس بات کے لیے لڑکی اور لڑکی گھر والے دونوں راضی ہیں لیکن اس کی کی ہوئی غلطی کی وجہ سے میرے گھر والے اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں اس کنڈیسن میں اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو کیا یہ میری ماں باپ کی نافارمانی ہوگی اور کیا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں اس کی سزا دے گا شیخ میں بہت پریشان ہوں السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں میں مالدار ہوں اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہوں جس سے زینہ سرزد ہو گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی اس کو ملامت کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی شادی کرنے سے ان کو روک رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی تیارہ شادی کرنے کے لیے اور وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑ بھی چکی ہے تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی لڑکی سے زینہ ہوا اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا سچی توبہ کیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی اور یہ اہد کیا کہ دوبارہ ایسا کوئی کام وہ نہیں کرے گی تو اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتی ہے تو اس کے بعد اس سے شادی کی جا سکتی ہے ہمیں نہیں کہتے سکتے تو اس سے شادی کرنا ناجائج حرام ہے توبہ کر لی لڑکی میں تو اس سے شادی ہو سکتی ہے شادی اس سے جائز ہے تو آپ اگر اس سے شادی کرنا چاہیں تو اس سے شادی کرنا یہ جائز ہے لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے رکھی کہ آپ کے ماں باپ نہیں چاہتے تو اس بات کو بھی ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے اگر ماں باپ آپ کے رشتے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ بہتر رشتہ نہیں ہے ماں باپ کبھی بھی بچوں کے لئے برا نہیں سوچتے اس لئے ماں باپ کی مرضی کو اہمیت دینے چاہئے گرچہ فقہی طور پر یہ بات ہے کہ ایک لڑکے کے لئے ولی کی ضرورت نہیں ہے ولی کی ضرورت لڑکی کے لئے یعنی لڑکی کی شادی بے گر ولی کے نہیں ہو سکتی جب تک اس کا باپ یا باپ نہیں ہے تو جو بھی قریب رشتہ رہے وہ جب تک تیار نہ ہو ساتھ میں نہ ہو اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی لیکن لڑکا محض اپنے بلبوتے شادی کر سکتا ہے یعنی لڑکے کو شادی کرنے کے لئے کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے تو بچے کو ایک بار نہیں سو بار سوچنا چاہیے اگر واقعی بات چیز سے پنچائز کر کے چند لوگوں سے بات کر کے مشورہ کر کے یہ لگتا ہے کہ باپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے باپ ایک غلط مقصد لے کے شادی سے روک رہا ہے مثلا وہ کہیں اپنے رہشدار میں شادی کرانا چاہتا ہے مال کے لئے پیسے کے لئے کچھ اس کے الگ مقاصد ہیں اگر یہ بالکل کنفرم ہو جاتا ہے وہ بھی چار پانچ لوگ لوگ مقامی لوگ اچھے لوگ چار پانچ لوگ یعنی ہم تو یہاں کچھ نہیں کر سکتے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی کچھ نیک لوگ اس پہ اتفاق کر لیں یہ واقعی اس کے باپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے تو وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ باپ کے فیصلے کو نوزرانداز کر کے شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر باپ نے ایک ڈیسیزن لیا ہے باپ منع کر رہا ہے اور محلے کے پاس پڑوس کے چار آدمی بھی کہہ رہے ہیں تو پھر والد کے خلاف نہیں جانا چاہیے بہت ساری روایات ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے کہنے پہ شادیہ ہوئی ہیں اور باپ کے کہنے پہ طلاق بھی ہوئی ہے صحیح بخاری کے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمیل علیہ السلام کے گھر پہ آئے تو ان کی بیوی سے حال چار پوچھا تو ان کی بیوی نے کچھ شکوہ شکایت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شہر آئیں گے تو کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں گے تو جب اسمیل علیہ السلام گھر پہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ کوئی صاحب آئے تھے اور انہیں ایسے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لینا تو اسمیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں الہاقی بھی اہلی کہا تم اپنے گھر جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا میرے اببہ نے تم کو طلاق دینے کیلئے تو اببہ کے کہنے پر طلاق دے دیا انہوں نے اور ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان سے کہا کہ اپنی اببہ کو طلاق دے وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے اببہ بولنے کی طلاق دے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر تمہارے اب باپ بول رہا ہے تو طلاق دے دو تو یہ باپ کی حیثیت ہوتی ہے باپ کی اہمیت ہوتی ہے اور باپ ایسے مواقع پر عام طور سے ایک صحیح فیصلہ لیتا ہے غلط فیصلہ نہیں لیتا ہے کوئی بھی باپ اپنے بال بچوں کے لئے برا نہیں چاہتا اس لئے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اپنے ماں باپ کے خلاف اسے نہیں جانا چاہیے ماں باپ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے اور یہ سوچیں بچے ایک پل کے لئے آپ سوچیں کہ کل کو آپ باپ بنو گے اور آپ کی اولاد آپ کے فیصلے کے خلاف جائے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج آپ اولاد ہیں یہ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ باپ ہو تو کیا آپ اپنے بچے کے خلاف آپ جائیں گے کیا آپ اپنے بچے کا برا چاہیں گے تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے والدین کا والدین برا نہیں چاہتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی لالچی ہو کسی باقاوے میں آجائے بہت کم ایسا ہوتا ہے عام طور سے یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ برا چاہیں بچوں کا کسی لالچ میں آکے لیکن عام طور سے ماں باپ اپنی پوری زندگی اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لئے بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اپنا چین سکون کتنی قربانی دیتا ہے یہ آدمی جب باپ بنتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے ایک آدمی جب تک بچہ ہوتا بیٹا ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے کیا قربانی دی لیکن جب وہ خود باپ بنتا ہے اس وقت اسے پتا چلتا ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے باپ کتنی قربانیاں دیتا ہے اس وقت باپ بننے کے بعد اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے اس کی ساری تمنایں ختم ہو جاتی ہیں یہ سب کچھ اپنے بچوں کے حوالے کر لیتا ہے یہ باپ ہوتا ہے اس لئے اگر باپ تیار نہیں ہے تو اس کے خلاف نہیں جانا چاہے بہتر یہ ہے کہ باپ کے فیصلے کا اعترام کیا جائے اور وہ تیار نہیں ہے تو آپ کو ہزاروں لڑکیاں ملیں گی آپ کہیں بھی شادی کریں یہ بہتر ہوگا کہ آپ کے ماں باپ بھی خوش ہیں آپ کی شادی سے آپ بھی خوش ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنی صورت اس کے کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کریں جو صرف آپ کو پسند ہے لیکن آپ کے ماں باپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے وقت سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پڑھنا بھول گئے اور پیچھے سے جب میں نے آواز دیا تو وہ سن نہیں پائے اور نماز پڑھا دیے تو اس کنڈیشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہتے ہیں نماز پڑھا رہتے ہیں پڑھنا وہ بھول گئے انہوں نے لکمہ بھی دیا اور پھر بھی وہ ٹھیک نہیں کر سکے تو پہلی بات تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ بھی کوئی بھول سکتا ہے سورہ فاتحہ تو پانی کی طرح زبان پر جاری ہوتی ہے عام طور سے لوگ اس میں بھولتے نہیں لیکن پھر بھی انسان ہے اگر بھول گیا تو اس کو لکمہ لینا چاہیتے ہیں لکمہ بھی نہیں لیا آپ نے لکمہ دیا بھول گیا لکمہ لیا اور ایسے ہی اس نے نماز پڑھا دی تو وہ رکت اب نہیں مانی جائے گی اسے رکت دہرانی ہوگی امام ہو یا مقتدی ہو سب کو وہ رکت دہرانی ہوگی کیونکہ سورہ فاتحہ رکن ہے سورہ فاتحہ رکن ہے رکن کے بغیر یہ رکت نہیں مانی جائے گی اس لئے اگر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت کسی نے چھوڑ دیا تو سورہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی یعنی مکمل جو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض تھا ایسا نہیں سورہ فاتحہ آدھا پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا فرض ہے اور یہ رکن ہے اس لئے اس رکن کا کوئی بھی حصہ چھوٹا تو رکت نہیں ہوگی جیسے سزدہ رکن ہے اب سزدہ میں دو پاتھ ہے دو سزدہ ہم کرتے ہیں تو دو سزدہ میں سے کوئی ایک سزدہ چھوڑ گیا تو بھی اس کی پوری رکت اسے دھرانی ہوگی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ چلو دو میں سے ایک سزدہ تو کیا ہے تو ایسے سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ مکمل رکن ہے اس میں سے ایک آیت دو آیت کتنا بھی اگر چھوڑ دے گا تو اس کی رکت نہیں مانے جائے گی اسے دوبارہ دھرانا ہوگا تو امام صاحب ہیں مقتدی صاحب ہیں جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے امام صاحب کے لئے بھی دھرانا ضروری ہے پیشے جو مقتدی تھے ان کے لئے بھی وہ رکت دھرانا ضروری ہے اگر انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑی ہے تو بہرحال جو بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑے گا اس میں وہ رکت چھوڑ دے گا امام ہو مقتدی ہو سب کو وہ دھرانا پڑے گا پھر سے اس کو پڑھنا پڑے گا اس لئے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے اس کے بغیر رکت نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقرار سورہ فاتحہ تلکتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑتا ہے اس کی رکت نہیں ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ پڑنا ضروری ہے اس کے بغیر رکت نہیں ہوگی اس لئے اگر کوئی بھول گیا تو اس سے امام ہو منفرید ہو کوئی بھی اگر سورہ فاتحہ کی کوئی آیت اس نے چھوڑ دی تو اسے دوبارہ وہ رکت دھرانی ہوگی سلام فیرنے کے بعد اسے یاد آیا پتا چلا پتا ہے تو اسے دوبارہ وہ رکت دھرانی ہوگی اگر ابھی فاصلہ کم ہے تو ورنہ ایک دو دن کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ وہ ہم نے تو سورہ فاتحہ کی ایک آئی چھوڑ دی تھی تو اگر ایک دو دن کے بعد پتا چلا تو اب اس کو صرف ایک رکت نہیں بلکہ پوری نماز دھرانا پڑی گی اس کو پھر سے پوری نماز دوبارہ پڑنی پڑی گی اگر فاصلہ لمبا ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال لکھو مامال اس کو جلدی دے کھے ایک چھوڑی سی بچی ہے کسی نے اس کی آواز ریکاؤڈ کر کے بھیجوائی ہے اصل میں اس نے ایک ایمیج بھیجا ہے جس میں ایک حدیث ہے تو اس ایمیج کو بھیج کے نیچے بچی کی آواز ہے کہ اس کو جلدی دیکھئے اور اس کا جلدی سے جواب دیجئے تو یہ حدیث ہے ابنی ماجا کی جو یہاں پر میرے پاس بھیجی گئی ہے ابنی ماجا کی حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک دعا جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک بار ایک شخص نے یہ کلمہ کہا یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہکا وعظیم سلطانکا تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس کا کتنا عجر لکھیں آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کلمہ کا ثواب کا لکھیں پروردگار نے باوجود جاننے کے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ کلمہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس مذکورہ کلمہ کو اسی طرح لکھ لو میں اسے اپنی ملاقات کے وقت قیامت کے دن اس کا عجر خود دے دوں گا یہ ابن ماجہ کی حدیثی ایمیج ہے اس میں ابن ماجہ کا حوالہ ہے تو سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے حدیث سمبر 3801 اور جو ایمیج میرے پاس بھیجا گیا اس میں بھی یہی نمبر درج ہے حدیث سمبر 3801 یہ روایت ضعیف ہے شیخ علمانی رحم اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ اس کی سند میں ایک راوی ہے صادقہ بن بشیر تو اس راوی کی توسیق نہیں ملتی ہے کہ اسے کسی نے فیقہ کہا ہو ایسا کچھ ملتا نہیں ہے تو اس لئے یہ روایت ضعیف ہے شیخ علمانی رحم اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا اور بھی کئی محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اس لئے یہ جو سوال بھیجا گیا ہے بچی نے جو سوال کیا ہے یہ جس حدیث سے متعلق سوال کیا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیے یہ دعا ثابت نہیں ہے اس لئے اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم حضرت میں محمد عاطب بولا ہوں یوپری علیہ ورسز حضرت میرا سوال یہ ہے لائی سی پہ نوکری کرنا جاہد ہے یا نہیں یہ ایک باعث آپ پوچھ رہے ہیں کہ لائی سی یعنی شاید یہ لائیف انشورنس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس میں نوکری نہیں کر سکتے آپ انشورنس کی کوئی کمپنی ہے تو یہ سودی کمپنی ہے سودی کاروبار ہوتا ہے آپ اس لئے آپ سود کی کسی بھی معاملے میں آپ جاب نہیں کر سکتے کیونکہ سنو نصیر کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لانت بھی جی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور اسی طرح سے جو سودی معاملات کو لکھتا ہے اس پر بھی حد تا ہے کہ جو گواہ بنتا ہے اس پر اس لئے ایسے جاب کی کوئی گنجائش نہیں میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں محمد رہان بھوچپور جلامرادواد یوپی سے بول رہا ہوں اور میرا سوال ہے کہ نماز بنا رفع دین کے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کسی حضرت کے فیڈیو ہی دیکھی کہ وہ کہہ رہے تھے بلکہ فتوہ دے رہے تھے کہ رفع دین کے بنا نماز نہیں ہوتی یہ محمد رہان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بلا رفع دین کے بھی نماز ہو سکتی ہے ایسا کوئی سنا ہے یا ایسا کوئی سوال کر رہے ہیں تو دیکھئے آپ کا جو یہ سوال ہے بلا رفع دین کے نماز ہوتی ہے یاد رکھیں بہت سارے رفع دین ہوتے ہیں بلکہ نماز کی شروعات ہی رفع دین سے ہوتی ہے تو جب بھی یہ سوال اٹھے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں پہلا رفع دین بھی شامل ہے پہلا رفع دین بھی شامل ہے سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر رفع دین نہیں کریں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ ان سے پوچھئے کہ جو پہلا رفل دین آپ کرتے ہیں تو اس کو بھی نہ کرنے تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی تو ابھی دیکھیں کیسے وہ سٹ پڑا جاتے ہیں اور ایسے ہی کچھ لوگ سوال کہتے ہیں کہ کیا رفل دین فرض ہے تو اب ان سے آپ پلٹ کے سوال کریں کہ جو پہلا رفل دین ہے کیا وہ فرض ہے تو وہاں پہ بھی وہ حق کا بک کر رہ جاتے ہیں تو دیکھیں نماز میں ایک ہی رفل دین نہیں ہے کئی رفل دین ہے تو جو بھی آپ بات کہیں گے وہ سارے رفول دین سے ہوگی یعنی وہ رفول دین جو بقدا صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان رفول دین کی بات نہیں ہوتی جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں جسے سزدے میں کچھ لوگ رفول دین کی بات کرتے ہیں حالانکہ وہ صحیح دین سے ثابت نہیں ہیں تو صحیح احادیث سے جو رفول دین ثابت ہیں اس میں پہلا رفول دین سب سے پہلے آتا ہے اس سے جو بھی بات کریں اس کو ذہن میں رکھ کے کریں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بلا رفع الدین کے نماز ہو جاتے ہیں آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر تو پہلا بھی چھوڑ دیجئے اگر وہ کہتے ہیں نہیں پہلا کرنا ہے تو پھر آمد سے پوچھیں کہ دوسرا تیسرا کیوں نہیں کرنا بھئی پہلا کرنا ہے عجیب بات یہ کہ جس حدیث میں پہلے رفع الدین کا ذکر ہے اسی حدیث میں ٹھیک اسی حدیث میں دوسرے تیسرے چوتھے رفع الدین کا بھی ذکر ہے تو حدیث ایک ہی ہے ایک ساتھ اتنے سارے رفول دین کا ذکر ہے آپ کہتے ہیں کہ کچھ چھوڑ دیں کچھ لے لیں یہ تو مناسبات نہیں ہے یہ تو الزامی طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں رفول دین نہ کرنے سے گرچے نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز ناقص ہوتی ہے ایک آدمی رفول دین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بغیر رفول دین کے نماز پڑھتا ہے دونوں کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے بہت 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 بلکہ یہ کہلیں کہ یومیا پر ڈے ایک ہزار کم سے کم ایک ہزار نیکیاں اس آدمی کو کم ملتی ہیں جو رفول دین نہیں کرتا ہے اور جو رفول دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پر ڈے ایک ہزار نیکی اس کی زیادہ ہوتی ہے تو یہ فرق ہے دونوں میں لوگ کہتے ہیں کہ رفول دین کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی تو اب اس میں جھگڑا کیوں اس میں بحث کیوں جیسی مرضی جیسے کرو ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں سواب کا فرق ہے رفل دین کرنے سے سواب زیادہ ہے اور نہ کرنے سے سواب کم ہے ایک ہزار نیکی وہ بھی پر ڈے یومیاں فرق پڑتا ہے اس لئے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے دیکھیں نماز کا مسئلہ جانے دیں تجارت کا معاملہ لیں اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو گاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں شہر میں کر سکتے ہیں ہماری ممبئی میں کر سکتے ہیں بلکہ اس ملک ہندوستان سے باہر بھی کر سکتے ہیں تو کاروبار تو کہیں بھی کر سکتے ہیں تو پھر ایک آدمی کو اپنا گھر بار چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے جو آدمی گاؤں میں رہنے والا وہیں کر رہے جو شہر میں رہنے والا وہیں کر رہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گاؤں میں رہنے والا ہوتا ہے اس کا پورا سٹیپ گاؤں کا ہوتا ہے وہاں سے چلا آتا ہے شہر میں کاروبار کیا کیوں وہاں بھی کاروبار کر سکتا تھا یہاں بھی کر سکتا ہے لیکن شہر میں کاروبار میں انکم زیادہ ہے پیسہ زیادہ ہے فائدہ زیادہ ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں کاروبار نہیں کر سکتا وہاں بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں فائدہ زیادہ ہے بلکہ کچھ لوگ تو کاروبار کے لیے اپنا گاؤں علاقہ ہی نہیں بلکہ اپنا ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں یہی معاملہ نوکری کا ہے اگر ایک آدمی نوکری کرنا چاہے گاؤں پہ بھی کر سکتا ہے شہر میں کر سکتا ہے لیکن دیکھئے ایک آدمی نوکری کی خاطر نہ صرف اپنا گاؤں چھوڑتا ہے بلکہ کبھی کبھی اپنا ملک بھی چھوڑ دیتا ہے کسی اور ملک میں جا کے ایک کام کرتا ہے وہی کام یہاں بھی کر سکتا ہے اپنے ملک میں بھی وہی کام کر سکتا ہے لیکن کسی اور ملک میں جا کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس ملک میں یہ کام کرے گا تو اس کو کچھ پیسے زیادہ ملیں گے تو زیادہ پیسوں کی خاتر آدمی اپنا گاؤں چھوڑتا ہے اپنا شہر چھوڑتا ہے اپنا ملک چھوڑتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے پیسہ زیادہ ملے گا اب یہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہہ رہے بھائی جب تم یہ کام یہاں بھی کر سکتے ہو گاہاں پہ بھی کر سکتے ہو تو یہ ملک ہندوستان چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے باہر جانے کی ضرورت کیا یہی پہ کرو نا آدمی کیا کہے گا کہ اس میں پیسہ زیادہ ملتا ہے تو ایسے ہی رفو لی دن کرنے سے سواب زیادہ ملتا ہے رفو لی دن کرنے سے سواب زیادہ ملتا ہے کتنا سواب ایک ہزار نیکیاں پر ڈے بلکہ ایک ہزار تو میں ایسے ہی بولنا ایک ہزار سے زیادہ ایک ہزار سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں یہ کیسے اثر میں ایک رفو لی دن پر دس نیکی ملتی ہے اس حوالے سے میرا ایک آرٹیکل ہے میرا ایک مضمون ہے اس میں میں نے کئی روایات پیش کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ایک رفو لیدین پر دس نیکی ملتی ہے اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے شریعت کا یہ کام حصول ہے کہ کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو دس عجر ملتا ہے تو ایسے ہی رفو لیدین بھی ایک بار کرے گا تو دس عجر ملے گا بلکہ رفو لیدین سے متعلق خصوصی روایات بھی ہیں جو میں نے اس مضمون میں ذکر کیا ہے اسے آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا عنوان ہے کہ ہر دن ہزاروں نیکیوں سے محروم ہونے والے یعنی جو رفل دن نہیں کرتے ہیں وہ ہر دن ہزاروں نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں تو یہ فرق پڑتا ہے میرے بھائی رفل دن کرنے سے اور نہ کرنے سے یہ فرق ہوتا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ نماز ہو جاتی ہے تو سارا اقتلاف ختم ہو گیا سارا مسئلہ حال ہو گیا مسئلہ نہیں ہیلوہا دیکھیں ایک آدمی شراب پی رہا ہے زنہکاری کر رہا ہے چوری کر رہا ہے مسلمان ہے اور دوسرا مسلمان ہے جو یہ پاپ نہیں کرتا ہے اب اگر کوئی اس سے آکے بولے کہ بھائی تم یہ گناہ چھوڑی جو نہیں تے تو کیا بولے بولے کیا میں مسلمان نہیں رہ گیا کیا میرا اسلام صحیح ہوتا کی نہیں ہوتا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جو چوری اور زنہکاری نہیں کرتا اس کا بھی اسلام صحیح ہے اور جو یہ کرتا اس کا بھی اسلام صحیح ہے تو پھر کیوں بحث کر رہے ہو کرنے تو جس کو جو کرنا ہے اگر یہ چوری کیے بغیر مسلمان رہ سکتا ہے اور یہ چوری کر کے بھی مسلمان رہ سکتا ہے یہ زنہ کاری کر کے بھی مسلمان رہ سکتا ہے تو جھگڑا ہے کہ اس بات کا تو یہاں پہ عقل مند آدمی کیا کہے گا یہی کہے گا نا کہ پھر ٹھیک ہے دونوں کا اسلام باقی ہے لیکن دونوں کے اسلام میں فرق ہے ایک آدمی جو چوری نہیں کرتا زنہ کاری نہیں کرتا اس کا اسلام زیادہ بہتر ہے اور ایک آدمی جو یہ گناہ کرتا ہے اس کا اسلام کمتر ہے اس کا اسلام ناقص ہے ایسے ہی نماز کی مثال لے لیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ہے کی نہیں جیسے رفول ادین کے بارے میں آپ نے کہا کہ کہیں سنا آپ نے کہ رفول ادین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ نماز کے بغیر بھی اسلام ہو جاتا ہے سنا گے نہیں سنا گے بہت سارے لوگ کہنے والے ملیں جا کے پوچھ کے دیکھیں آپ پوچھیں کی کیا نماز پڑھے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہے آدمی نہیں رہ سکتا ہے تو اہلی علم کی ایک جماعت کا فتوہ ہے کہ مسلمان نہیں رہ سکتا نماز پڑھے بغیر لیکن دوسری طرف اہلی علم کی جماعت کا فتوہ ہے کہ نہیں مسلمان رہ سکتا اور آج اکثریت اسی کو مانتی ہے کہ نماز پڑھے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا پریکٹیکل دیکھیں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑتی ہے اس سے شادی ہو رہی ہے شادی بیاد سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب آپ کسی کو جائیں سمجھانے کے لیے اور کہیں بھئیہ نماز پڑھو تھوڑا سا وقت نکالو چلو مسجد میں ایمان و یقین کی باتیں کرو تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کی کیا نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں رہ سکتا اب اگر کوئی کہنے ہاں مسلمان تو رہ سکتے تو جب نماز پڑھنے والا بھی مسلمان ہے نماز نہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہے تو جھگڑا کس بات کا جس کی مرضی پڑھے جس کی مرضی نہ پڑھے تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جو شخص نماز پڑھتا ہے اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور وہ گناہ سے بچتا ہے نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس سے بچتا ہے ایسے ہی جو آدمی رفلدین کرتا ہے اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور ایک آدمی اگر جان بوش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا جبکہ اس کے پتہ ہے یہ ثابت شدہ چیز ہے تو پھر وہ گنے گار بھی ہے ایک تو ثواب نہیں ملا اوپر سے اس کو گناہ ملا جیسے نماز کا مسئلہ ہے آدمی کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتا ہے تو ایک تو نیکیوں سے محروم ہو رہا اوپر سے اس کو گناہ بھی ملا تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رفض دین کرو یا نہ کرو دونوں صورت میں نماز ہو جاتی اس لئے دونوں برابر ہیں ایسا کہنا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو دونوں صورت میں آدمی مسلمان رہ جاتا ہے اس لئے برابر ہے چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو تو ایسا معاملہ نہیں ہے یہ رفض دین کرنے نہ کرنے کا بہت بڑا فرق ہے دونوں کے ثواب میں فرق ہے اور پرڈے ہزاروں نیکیوں کا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے اس لئے ہر آدمی کو کوشش کرنے چاہیے محنت کرنے چاہیے کہ اس کی نیکیاں زائے نہ ہو اور اس کی محنت رائے گا نہ ہو اور اس سے زیادہ سے زیادہ سواب ملے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دیان رکھیں کہ آپ کا سوال مقتصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہو اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے ناظرین اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں